اور چلیے چھترپور کی بات کریں گے جہاں پر پنچمپور گاؤں میں ایک یوبک کو کرورتا سے سجا دینی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک یوبک کو پیڑ سے ہاتھ پیر باندھ کر جم کر مار پیٹ کی اور دو دن تک اسی طرح اس کو باندھ کر رکھا دراصل پیڑت کا لڑکا لڑکی کو لے کر بھاگ گیا تھا جس کے بعد لڑکی کے پریبار بالوں نے لڑکا لڑکی کو ڈھونڈنے کے بجائے لڑکے کی پتا کو بندھک بنا لیا اور اس کے ہاتھ پیر باندھ کر دو دن تک بے رہمی سے پیٹا بہاں پر موجود اس کی پتنی گڑ گڑاتی رہی لیکن انہوں نے اسے بلکل بھی نہیں چھوڑا اس پوری گھٹنا کرم کی سوچنا بچھون پولیس کو بھی دی گئی مگر پولیس نے ایک بھی نہیں سنی اور بہاں پر موقع پر پولیس بھی نہیں پہنچی وہی پیڑت کو دو دن بعد چھوڑا گیا اور پتی پتنی دونوں اپنے گھر چلی گئے جس کے بعد یوک نے آتمی ہتیا کر لی ہے وہی پیڑت سابتری نے بتایا کہ آٹھ سے نو لوگ ہمارے گھر سے نکلے اور انہی نے میرے پتی کو مارا ہے جس کے بعد اس معاملے میں پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے چوکی بچھون کا ایک پرکن سامنے آیا تھا جہاں پہ چار مارچ کو ایک بیتی کے ساتھ مارپیٹ کی گئی تھی اور کل ساکشن کا سنکلم کیا گیا جس کے آدھار پہ چھے لوگ کے ورود تین سو چھے تین سو ایک تالیس کی قائمی کی گئی گا ابھی اس میں گرفتاری نہیں کی گئی جلدی اس میں گرفتاری کو چلانی کاروی کی جائے گئے کیا ہوا آپ ہمارے بھائی کے ساتھ یہ گھائے کہ دو تاریخ کو بلا جی منترن جا رہے تھے چاچا بھتی کے دونوں جی منترن جا دیتے اپنی اپنی سائیکل سے جی جا کر کے بس کا انتیار کرنے لگے بلا گاؤں میں بلا گاؤں بس ہو گئے لیٹ اتنے میں وہ لوگ آئے اور اوڈھا کو پکڑا اور مارتے ہوگے گالن دیتے ہوگے چینس بانے بھی رہے کیا چینس ہیں جس سے بھر دے گھر گھر پہ آگر گھر 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 گھر